ایک ہیڈ ماسٹر کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جب وہ کسی سکول میں استاد تائنات تھے تو انہوں نے اپنی کلاس کا ٹیسٹ لیا ٹیسٹ کے خاتمے پر انہوں نے سب کی کاپیاں چیکیں اور ہر بچے کو اپنی اپنی کاپی اپنے ہاتھ پر پکڑ کر ایک کتار میں کھڑا ہو جانے کو کہا انہوں نے اعلان کیا کہ جس کی جتنی غلطیاں ہوں گی اس کے ہاتھ پر اتنی ہی چھڑیاں ماری جائیں گے اگرچہ وہ نرب دل ہونے کے باعث بہت ہی آہستگی سے بچوں کو چھڑی کی سدا دیتے تھے تاکہ عیزہ کی بجائے صرف نصیحت ہو مگر سدا کا خوف اپنی جگہ تھا تمام بچے کھڑے ہو گئے ہیڈ ماستر سب بچوں سے ان کی غلطیوں کی تعداد پوچھتے جاتے اور اس کے مطابق ان کے ہاتھوں پر چھڑیاں سیدھ کرتے جاتے ایک بچہ بہت دھبرایا ہوا تھا جب وہ اس کے قریب پہنچے اور اسے غلطیوں کی بابت دریافت کیا تو خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے کاپی گر گئی اور کپ کپ آتے ہوئے بولا جی مجھے معاف کر دیں میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے معرفت کی گود میں پلے ہوئے ہیڈ ماستر اس کے اس جملے کی تاب نہ لاسکے اور ان کے حلق سے ایک دل روت چیخ نکلی ہاتھ سے چھڑی پھینک کر زارو کتا رونے لگے اور بار بار یہ جملہ دہراتے میرے اللہ مجھے معاف کر دینا میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے روتے روتے ان کی ہچکی بند گئی اس بچے کو ایک ہی بات کہتے تم نے یہ کیا کہہ دیا یہ کیا کہہ دیا میرے بچے میرے اللہ مجھے معاف کر دینا میرا تو سب کچھ ہی غلط ہے اے کاش ہمیں بھی معرفتِ الہی کا وہ ذرہ نصیب ہو جائے اور بہترین طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزار لیں اور ہمارے بھی دل سے یہی صدا نکلے بار بار یہی صدا نکلے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہمارا تو سب کچھ ہی غلط ہے چلتے ہیں اپنے ویکلی ہورسکوپ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی تھیم آف دی ویک کیا ہے اور آپ کی ڈے بے ڈے پریڈکشن کیا ہے ایریس برج حامل والوں کا اس ویک کا تھیم آف دی ویک تھیم آف دی ویک کام آئے گا حالات ٹھیک ہوں گے آپ کوشش کریں گے کوشش سے آپ کی امیدیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی اور انشاءاللہ کامجابی آپ کا مقدر میں جو ہے وہ آپ کا مقدر بنے گی یعنی کہ تھیم آف دی ویک میں آپ کی کوشیں آپ کی محنت اور کامجابی یہ انشاءاللہ ملنے کے کافی حد تک چانسز ہیں انشاءاللہ رکافٹیں بھی دور ہوگی مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے بے ڈے پریڈکشن کی طرف منڈے تھرڈ پارٹی سیچویشن یعنی کہ انجوائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی پارٹی میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں کاموں میں آپ کی مدد نظر آتی ہے ٹیوزڈے آٹ آف سٹی آٹ آف کانٹری سے کوئی آفر آ سکتی ہے جن لوگوں نے سی ویز جمع کروائی ہیں ان کو کوئی آفر آ سکتی ہے اور جو لوگ گھر چینج کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی کافی حد تک ان کو بھی آسانیہ نظر آتی ہیں ویڈنس ڈے پیسے کے ایشو آپ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں پیسے کے ایشو اس کے اوپر باتچیت ہو جائے گی اور گریلو اخراجات میں آپ کا جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کم از کم اپنے اخراجات کو رکھیں تاکہ آپ کے مالی معاملات خراب نہ ہو اگر ہم تھرسٹے کی بات کریں تو اگر آپ اچھی کانسلنگ اچھے مشورے اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کے اپنے معاملات کو دیکھیں گے تو کافی حد تک آسانیہ نظر آتی ہیں بہتری اور پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے ایریز والوں کے لیے فرائیڈے کافی حد تک آپ خوش انجوائے کرتے ہوئے اپنی فیملی کے پاس وقت گزارتے ہوئے اور جو پیسے کا ایشو ہے وہ حل ہوتا ہوئے نظر آتا ہے طلبہ طالبات کے لیے بھی یہ دن بڑا اہم ہے آپ اچھی پلاننگ کر سکتے ہیں اپنے معاملات کو بڑھا سکتے ہیں سیچڈے اگر آپ کسی بزنس سمتلکہ کاروبار سمتلکہ یا جوب سمتلکہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو انتہائی کامیابییں ملتی ہوئی نظر آتی ہیں بڑے کاموں میں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے دنیاوی معاملات میں کافی حد تک آپ کی مدد موجود ہے اور اگر ہم سنڈے کی بات کریں تو تھوڑی سی اداسی پریشانی کامو سمتلکہ حلا سمتلکہ نظر آتی ہے مگر آپ کی پلاننگ دور کے معاملات اور دور اندیشی آپ کے معاملات میں آیا نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیوں ناصر اپنا خیال رکھئے گئے تورس والوں کے لیے یہ جو آنے والا ہفتہ ہے اس کا تھیم آف دی ویک تھیم آف دی ویک آپ کا بزرگوں کے پاس بیٹھ کے مشورہ لینا انتہائی بہترین رہے گا آپ جس کام کے پیچھے جانا چاہتے ہیں وہ آپ کو کام ملتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو اچیومنٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کی دیئے گا کیونکہ سفر میں بھی آپ کو آپ کے کاموں سمتلکہ کامیابی ویک انتہائی بہتری کے ساتھ بڑھتا ہوا اور اچھے نتائی دیتا ہوا نظر آتا ہے اگر ہم منڈے کی بات کریں اس دن تھوڑی سی آپ کو کنفیوجنز رہے گی کاموں سمتلکہ کچھ تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے اس لیے اس دن آپ نے بڑے کاموں میں ہارڈ ڈالنے سے احتیاط کرنی ہے اور اپنی کنفیوجنز کو دور کرنا ہے اپنے رابطے بڑھا کر اور لوگوں سے زیادہ سے زیادہ باتشید کر کے گفت و شنید کر کے اپنے معاملات سمتلکہ انشاءاللہ کافی حد تک بہتری نظر آ جائے گی آپ کو اور ٹیوزڈے روابط کا دن ہے کمیونیکیشن کا دن ہے آپ کو نئی نئی قسم کی خبریں ملیں گی اور یہ خبریں آپ کو آپ کے کاموں میں کافی حد تک بہتری کے ساتھ آپ کو تقویت دیتی ہوئی نظر آتی ہیں اچھے طریقے سے آپ اس دن کو گزاریے گا اور زیادہ کام کر کے اگر گریلو خواتین ہیں وہ بھی اپنے گھر میں کافی مصروف نظر آئیں گی طلبہ طالبات کے لیے انتہائی اہم دن ہے اور روابط کا دن ہے رشتداروں سے روابط کا دن ہے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبر مل جائے گی اگر ویڈنیس ڈے کی بات کریں تو جو دل اور دماغ میں باتیں چل رہی ہیں یا جو باتیں آپ کی خفی ہیں ان کے اوپر کافی حد تک باتیں اوپن ہو جائیں گے یعنی کہ کچھ اس میں اس طرح کے بھی بات ہم کر لیں کہ آپ دل کی بات رات کی بات اپنے تک رکھئے گا اور اوپن ہو کے کسی کو نہ بتائیے گا جس سے نقصان ہو سکتا ہے تھرز ڈے کامیابی کا دن ہے اچیفمنٹ کا دن ہے رکی ہوئی پیمنٹ کا حصول ہو سکتا ہے اور آپ کے کوئی عورت جو ہے وہ آپ کے کابوں میں مددگار ہو سکتی ہے آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ کافی حد تک نظر آئے گی بہترین دن ہے فرائیڈے کا دن جو ہے وہ آپ کے کاموں میں مدد گرہلو معاملات میں مدد سفر کر سکتے ہیں سفر میں بھی کامیابی سیحل سے مطلقہ کافی حد تک امپرویمنٹ نظر آتی ہے اور حالات میں بہتری اور جو پلیننگ آپ کر رہے ہیں ان میں کامیابیاں نظر آتی ہیں سیچے ڈے آپ تھوڑا سے ڈبل مائنڈڈ ہوں گے اور اس طرح کے اپنے معاملات کو بیلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں چیزیں جو ہیں ان کے اوپر آپ کا کنٹرول کافی حد تک مضبوطی کے ساتھ رہے گا اور کافی حد تک آسانیاں بھی نظر آتی ہیں سنڈے کا دن تھوڑا سا احتیاط کا دن اور بعد اثرات ستاروں کے اوپر بھی اور تھوڑی سی نیگٹیوٹی آ سکتی ہے اس لئے اس دن آپ پانی کا صدقہ ضرور کریے گا باقی چیزیں کافی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہیں جمنائی والوں کے تیم آف دی ویک کی بات کریں تو ذمہ داریوں کا بھوج آ رہا ہے کافی حد تک ذمہ داریاں بڑھیں گی کام بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کے اس تیم آف دی ویک میں اور طلبہ طالبات کے لئے کمال کا دن مگر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سے آئیڈیاز اور کافی حد تک بہتری کے معاملات دیں گے اور اس تمام معاملات میں آپ کے بزرگوں کی دعاوں کا بڑا ہاتھ ہے مگر مشفرے کے ساتھ آپ نے ضرور اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے تاکہ اللہ کی مدد رہے اور چیزیں ٹھیک ہو جیسے کہ منڈے کی بات کریں تو منڈے کو آپ کسی کام کو چھوڑ کے کسی اور کام کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں پرسکون ہے بالحق اور معاملات میں کوئی ایسی رکاوٹ بھی نہیں ہے اور پرسکون طریقے سے آپ معاملات کو بڑھائیں گے اور چیزوں میں بہتری لے کے آئیں گے اور یہ بہتری انشاءاللہ آپ کے زندگی کو اور زیادہ چار چاند لگا دے گی اور اگر ہم ٹیوزڈے کی بات کریں تو آپ کی قوت ارادی اور فیصلہ یہ آپ کا اس دن نظر آتا ہے یہ فیصلہ آپ کی گریلو زندگی ہو یہ فیصلہ آپ کی اجدواجی زندگی ہو یہ فیصلہ آپ کی جو ہے ایڈوکیشن سے مطلقہ ہو یا صحیح سے مطلقہ ہو کافی حد تک بہتری کے ساتھ جاتا ہوا نظر آتا ہے اور اس دن آپ نے حصہ سے پرہیز کرنا ہے وینڈرز ڈے روحانیت کا دن ہے اس دن آپ اللہ کے ساتھ رجوع کر کے یا روحانی معاملات ایسے ضرور کیجئے گا کہ آپ کے معاملات میں مدد آئے آپ اپنے لئے دعاوں کا اضافہ کر سکتے ہیں وضائف اور اذکار کر سکتے ہیں اور کافی حد تک مدد لے سکتے ہیں اس لئے اس دن وائٹ کلرز اور وائٹ چیزوں کا استعمال آپ کے معاملات کو کافی بہتری کی طرف رجا سکتا ہے اور اگر ہم آپ لوگوں کے تھرستے کی بات کریں تو شادی سے ریٹڈ معاملات گریلو زندگی سمتلکہ سول میڈ سمتلکہ محبت سمتلکہ گریلو زندگی میں پیار اور محبت اور اگر جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی یا منگنی نہیں ہوئی یا منگنی کی ڈیٹ رکھنا چاہتے ہیں تو اس دن ضرور رکھیں اور انشاءاللہ آپ کو بہتری کے معاملات نظر آئیں گے انشاءاللہ اور اگر فرائیڈے کی بات کریں تو اس دن تھوڑے سے نیگٹیویٹی اور بدس رات معاملات میں آپ کو نظر آئیں گے سردرد ہو سکتا ہے طبیعت خراب ہو سکتی ہے اس لیے آپ نے کوشش کرنی اس دن عوض بللہ پانی کے اوپر دم کر کے پی لیجئے گا دس مرتبہ اور آپ نے اپنی جو باتیں ہیں یا اپنی پلیننگ ہیں وہ اپنے تک کرنی ہیں اور سچڑ دل سے مطلقہ معاملات تھوڑے سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں اور رشتہ داروں سے مطلقہ کوئی نیگٹیویٹی والی بات آ سکتی ہے یا جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہے تو وہاں تھوڑی سی نیگٹیویٹی نظر آتی ہے اس لیے اس دن آپ نے جو ریلیٹیوز سے مطلقہ یا جن لوگوں سے آپ کا پیار اور محبت ہے ان معاملات کے اوپر آپ نے زیادہ جو ہے فوکس نہیں کرنا اللہ کے اوپر دھیان رکھے گا انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی پیدا کریں گے سنڈے سنڈے کو آپ کوشش کریں آپ لوگ کے غصہ نہ کریں یعنی غصے سے بچ کر رہیے گا اور جو بھی معاملات ہیں جہاں بھی آپ کا جو دل ٹوٹا ہوا ہے یا خرابی ہے اور اس کو سلجنے والے طریقے سے آپ ان کو حل کریے گا انشاءاللہ تعالی کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے گندم کا صدقہ آپ کے لئے اس ویک میں بہتر آ رہا ہے اللہ آپ کا حامیہ ناظر اپنا خیار رکھئے گا کینسر والوں کا تھیم آف دی ویک کینسر والوں کا تھیم آف دی ویک اس طرح کا کہ اس ویک میں آپ کی کافی چیزیں جو ہے وہ بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں کئی چیزیں ختم ہو جائیں گی اور کئی چیزیں آپ کو کلیر ہو جائیں گی یعنی کہ آپ کی اگر ازدواجی زندگی ہے یا کہیں کام کر رہے ہیں جاب کر رہے ہیں یا طلبہ طالبات ہیں یا صحت کے معاملات ہیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خرابی کہاں ہیں اور چیزیں کیسے ٹھیک کرنی ہیں اور معاملات میں بہتری کیسے آ سکتی ہے تبدیلی اور پیغام اور جو لوگ آپ سے چھٹنگ کر رہے ہیں یا آپ کو پریشان کر رہے ہیں وہ ان کے چہرے آپ کے سامنے واضح طور پر نظر آ جائیں گے اگر ہم منڈے کی بات کریں تو منڈے کو آپ کے معاملات میں بہتری بزرگوں کی دعائیں اور بہتر اپرچنٹی کے ساتھ آپ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑا کام کر سکتے ہیں بڑے کاموں میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں آسانیاں نظر آتی ہیں اور اس میں آپ کے پیرنٹس کا اہم کردار نظر آتا ہے اور اگر ٹیوزڈے کی بات کریں تو بڑی سپیڈ کے ساتھ کام ہوں گے یعنی حالات میں بہتری نظر آتی ہیں آسانیاں نظر آتی ہیں اور ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ سپیڈ نظر آئے گی اور کام بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں ویڈنز ڈے شادی سمتل کا گریلو زندگی سمتل کا کافی امور کے اوپر بات چیت ہوگی اور اگر آپ اپنے گھر فیملی کو وقت دیں گے تو کافی حد تک بہتری ہیں اور آسانیاں نظر آ سکتی ہیں اور اگر کوئی شادی کے دن یا شادی سے ریلیٹڈ بات چیت کرنا ہے تو ضرور کریے گا اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں گے تھرسڈے کی بات کریں تو لیگل ڈاکومنٹیشن کے اوپر بات ہوگی آپ اپنے کاغذی معاملات کو ضرور چیک کر لیجئے گا کہ وہ معاملات کس طرح ٹھیک ہوں یا ان میں کیا بہتری آ سکتی ہے فرائیڈے احتیاط کا دن ہے تھوڑی سے نیگٹیو پاورز آپ کو فیل ہو سکتی ہیں کام کرنے کو شاید دل نہ کرے اس لیے بڑے بڑے کام نہ کیجئے گا جو کام کر رہے ہیں انہی کو پلیننگ کر کے صحیح کرنے کی کوشش کی دیئے گا ریڈ کلر کا صدقہ اور لہولہ والا قوتہ اللہ بلہ اس لیے آپ پڑھ سکتے ہیں سیچٹے سفر کر سکتے ہیں پیغام ہے اپنے معاملات کو کلیر کرنے کے لیے حالات کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے سنڈے آپ کے معاملات جو چر رہے ہیں ان کے اوپر آپ اپنے ہی آپ سے گفتو شنید کر کے یعنی کہ اپنی پلیننگ کر کے معاملات کو بہتر کر سکتے ہیں حالات میں بہتری آ سکتی ہے اور جو فیصلہ آپ اپنے آپ سے یا اپنے اندر سے کریں گے تو اس میں آپ کو بہتری اور پوزیٹیوٹی نظر آئے گی اللہ آپ کا ہم یوں ناظروں اپنا خیال رکھئے گئے لیو کے آنے والے ہفتے کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو بزرگوں کی مدد موجود ہے پورے ویک میں آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بڑی پوزیٹیوٹی رہے گی مگر اینڈ آف دی ویک حالات میں خرابی بد اثرات اور چیزیں ڈسٹراب یعنی کہ کام بڑے اچھے جذبے کے ساتھ کریں گے مگر کوئی نہ کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو آپ کے حالات کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے حالات میں خرابی اور پریشانی کے معاملات جو ہیں وہ اینڈ آف دی ویک میں نظر آتے ہیں مگر چلتے ہیں آپ لوگوں کی ڈے وی ڈے پریڈکشن کی طرف منڈے کا دن جو ہے وہ بڑا پوزیٹیو دن ہے کاموں میں مدد رہے گی اور چیزیں کافی حد تک کنٹرول نظر آتی ہیں آپ کا دوست آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے مالی معاملات میں مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹیوز ڈے کو بھی مالی مدد اور پیسوں کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی اچھی اپرچونٹی نظر آتی ہے کوئی کام کوئی جاب کی آفر ملتی ہوئی نظر آتی ہے ویرنس ڈے کو حالات میں بہتری ہے کافی حد تک چیزیں کنٹرول رہیں گی اور معاملات پوزیٹیویٹی کے ساتھ بڑھتے ہوئے اور کافی حد تک آپ اپنے معاملات کو سمجھتے ہوئے نظر آتے ہیں کافی آسانیہ نظر آتی ہیں تھرس ڈے سٹیٹ فارورڈ رہیے گا پوزیٹیو رہیے گا ٹو دی پوائنٹ واد کی دیے گا اور معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چلیے گا فرائیڈے تھوڑا سا اداس تھوڑی سی طبیعت میں پریشان کن اثرات اور فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں سیچڈے بھی اداسی اور سنڈے بھی اداسی یعنی کہ کاموں میں رکاوٹ میں یہ سمجھوں کہ فرائیڈے سے لے کے سنڈے تک کے معاملات تھوڑے سے آپ کے جو ہے وہ نیگٹیویٹی والے ہیں جس میں جو ہے وہ بد اثرات پریشانی اور حالات میں خراب بھی اس طرح کی کچھ چیزیں بلیک کلر کی چیز کا صدقہ سیچڈے کو دیجئے گا کیونکہ تھوڑی سی نیگٹیویٹی ہے اور جس طرح آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس طرح کام نہیں ہو رہے اللہ تعالی آپ کے لئے سانیہ پیدا کریں ورگو والوں کے تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو کاموں کے سلسلے میں آپ آؤٹ آف سیٹی جاتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے پیسوں کا ایشو ابھی موجود ہے حالات میں بہتری ابھی ہونا ہے اور آپ کے اخراجات بڑے ہوئے ہیں نیند کا ایشو بھی رہے گا تھوڑی سی نیگٹیویٹی اور پرشانی آ سکتی ہے مگر اللہ پہ برہوسہ رکھے گا انشاءاللہ مشکلوں سے نکالنے والے اور آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں منڈے کی بات کریں تو کوئی پیسوں کا ایشو سال ہوتا ہوا نظر آتا ہے حالات میں بہتری اپرچونٹی نظر آتی ہے اور کوئی نئے کام کی جاب کی آفر حالات میں بہتری پوزیٹیویٹی ہے بڑے کاموں میں ہار ڈالا جا سکتا ہے اور میڈیکل کے لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے طلبہ طالبات کے لیے بڑا فائدہ ہے اور صحت کے مطلق آپ کی توجہ کافی حد تک بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے ٹیوزڈی تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ ہوں گے اور پرشانی تھوڑی سی نظر آ سکتی ہے اور تھوڑا سا سٹک نظر آتے ہیں کہ حالات کس طرح ٹھیک ہوں گے اور پریشر تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا مگر اللہ کے اوپر بروسہ رکھیں گھرلو زندگی میں بھی تھوڑا سا پریشر ہو سکتا ہے زواجی زندگی میں معاملات خراب ہو سکتے ہیں مگر تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ بھی نظر آتے ہیں ویڈنس دے کا دن کمال کا دن ہے رشتوں سے مطلقہ ریلیشن سے مطلقہ شادی سے مطلقہ جو بھی امور آپ کرنا چاہیں ضرور کریے گا حالات میں بہتری ہے پوزیٹیوٹی ہے اور آپ شادی سے مطلقہ کہیں جا سکتے ہیں یا جن لوگوں کی شادی رکھی ہوئی ہے یا شادی سے مطلقہ معاملات تیہ نہیں پائے تو ضرور کریے گا انشاءاللہ آسانیاں ہوں گی تھرسٹے کی بات کریں تو تھوڑی سے بد اثرات کوئی دشمن کوئی اردگرد کے لوگ آپ کے اوپر پوری نگاہ رکھے ہوئے اور آپ کے حالات کو خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ان میں آپ کو کام جب اس دن نہیں ملتی ہوئی نظر آتی اس لیے تھوڑی سی نیگٹیوٹی بھی آسکتی ہے آیتل کرسی کا ویر ضرور کریے گا آیتل کرسی سے معاملات میں کافی حد تک بہتری ہو سکتی ہے فرائیڈی تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ حالات کے اوپر پورا کنٹرول مگر بیلنس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کافی حد تک اور تعلیموں کے لئے بڑا کمال کا دن ہے سہ سم تل کا بڑا کمال کا دن ہے اور اتوار کو بھی جانی سنڈے کو بھی آپ کے جو روحانی معاملات میں اس میں کافی حد تک مدد موجود ہے اللہ تعالی آپ کا ستاروں کی پیشن آپ کے حق میں جاتی ہوئی نظر آتی ہے جس جس کی پیچھے آپ پڑے ہوئے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے دیں گے اور کامیابی ملتی ہوئی نظر بھی آتی ہے اور خاص طریقے سے سوچیے گا اور گراؤنڈ ریالٹی پہ آپ کوئی کام مل سکتا ہے جاب آفر ہو سکتی ہے حالات میں بہتری نظر آتی ہے ٹیوز دے کو آپ کے کاموں میں مزید کافی حد تک بہتری نظر آتی ہے اگر آپ اپنے کاموں کے سلسلے میں باہر جانا چاہتے ہیں تو ضرور جائیے گا اور آپ کے معاملات میں آپ کی والدہ کی دعائیں اور پیرنٹس کا بھی کافی حد تک کردار نظر آتا ہے مگر پوزیٹیوٹی ہے کاموں میں ہار ڈالا جا سکتا ہے ویڈنس ڈے بھی آپ کو کوئی مدد ملتی ہوئی نظر تھرس ڈے کوشش کیجئے گا کہ دلی لگاؤ جہاں ہے وہاں کم بات چیت ہو دل کے ٹوٹنے کا خطرہ اور یعنی کہ تھوڑا سا دلی لگاؤ جہاں پہ ہے رشتہ داروں سے یا سول میڈ سے تلکہ تھوڑی تھی خراب بھی آسکتی ہے اس لیے کوئی کافی حد تک آسانیہ مجود ہیں سیچڈے کمال کا دن ہے اور سیچڈے آپ سیرو تفری کا پلان کر سکتے ہیں کہیں جا سکتے ہیں کاموں کے سلسلے میں مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے آسانیہ نظر آتی ہیں سنڈے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ اردگرد کے لوگ ہیں ان کے اوپر نگا رکھ نہیں ہے اور ڈسٹربنس آ سکتی ہے سول میڈ سے مطلقہ گھرے لو معاملات سے مطلقہ پرابلم آ سکتی ہیں رشتہ داروں سے جانے سے پرہیز کریں اور اللہ کے اوپر روصہ کر کے ضرور اللہ کی مدد لیں اور اسی دن آپ یالو کلر پیو والوں کا تھیم آف دی ویک کی بات کریں تو اس ویک میں سکوپ پیو والوں کے لیے بڑی خاص مدد موجود ہے اور کافی آئیڈیاز موجود ہیں کاموں میں مدد موجود ہے پیسے کے ایشو سالو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کی بہتر پوزیشن نظر آتی ہے روکے ہوئے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے کرشان نہیں ہو اللہ کے اوپر بروسہ رکھ رکھ کافی حد تک آپ کے ستارے آپ کے حق میں جاتے ہوئے مگر پوزیٹیو طریقے سے کام کریے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ریزلٹ آپ کو ملے منڈے کی بات کرتے ہیں تو منڈے کو تھوڑی سی نیگٹیویٹی ہے کہ جیسے سوچ رہے ہوں کہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے معاملات میں کیسے مدد آئے گی چیزیں ٹھیک ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں یہ سوچیں آپ کو آ سکتی ہیں ان سوچوں سے بچا بھی جا سکتا ہے کیونکہ آپ آپ کے اندر اللہ نے طاقت دی ہوئی آپ ان سوچوں سے بچ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں صبح قسم کا کام آپ کے پاس آیا ہوا نظر آتا ہے جو آپ کو زیادہ فائدہ دے دے گا طلبہ طالبات کے مگر آپ کی پلیننگ چاہ رہی ہے کہ ان کام کو کس طریقے سے مینج کر نا فرائی ڈے آپ کو ذمہ داریاں پیسے کے اشیوز اور کافی حد تک چیزیں سالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں مگر آپ زیادہ سے زیادہ ذمہ داری میں جاتے ہوئے نظر آتے سیچڈے تبدیلی کا دن ہے اور تبدیل ہو سکتا ہے نظام سب کچھ یعنی کہ اگر آپ جاب کر لیں کچھ تبدیلیاں ہیں یہ تبدیلیاں کس طرح کی ہوں گی یہ آپ کے پیسوں سے مطلقہ تبدیلیاں آپ کوئی کاروبار چینج کرنا چاہتے ہیں اور اگر ہم سنڈے کی بات کریں تو لوگوں کے ساتھ ملیے گا دس بیس تیس راہ حق دی دی جیے گا اللہ کے رستے میں تاکہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں یا جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں اس میں جو نیگٹیویٹی آتی ہے اس سے رکھ جائے اللہ تعالی آپ کا حمی ناصر اپنا خیار رکھئے سیجیٹیریس والوں کے لیے اس ویک میں تیم آف دی ویک کی بات کریں تو کاموں کے سلسلے میں آپ کو گھر سے نکلنا پڑے گا آپ کو آفر آ سکتی ہے باہر سے کام مل سکتا ہے اگر آپ کام نہیں کر رہے ہیں تو کوشش کی جئے گا کہ کاموں کے سلسلے میں کہیں بھی جانا پڑے ضرور جائیے گا کیونکہ اس وقت پیسے کے ایشوز اور آپ کے حالات جس طرف جا رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے آپ کی جو پاس منصوبے ہیں ان کے لیے آپ کو کافی حد تک انویسمنٹ درکار ہے اس لیے کوشش کریں گھر سے نکلیں تاکہ معاملات بہتری کی طرف جائیں منڈے تھوڑا سا اداس نظر آتے ہیں اور کام جو آپ چلنا نا چاہتے ہیں یا گھر کے بارے میں اگر پریشان ہے تو تھوڑی تھی نیگٹیویٹی آئی ہوئی ہے یہ نیگٹیویٹی آپ کو اداس کر سکتی ہے اور پریشان بھی کر سکتی ہے اور گمگین بھی کر سکتی ہے اس لیے آپ پلیک کلر کی کسی چیز کا صدقہ کر دیجئے گا اور آپ لا حول والا کوہت اللہ بلا پڑھ لیجئے گا ٹیوزڈے بزرگوں کے پاس بیٹھیں گے تو مدد اور کافی حتہ کاموں میں بھی مدد ویرنس ڈے سردرد ہو سکتا ہے طبیعت میں خرابی ہو سکتی ہے ریڈ کلر کی کسی چیز کا صدقہ اور ریڈ کلر ہی پہننے تھے معاملات میں بہتری تھرس ڈے دل کی بات راز کی بات اپنے تک رکھئے گا اور کوشش کریے گا کہ جو کام کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے اوپر خبر رکھئے گا انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی فرائیڈے کالونی معاملات میں مدد بلے گی اور کالونی معاملات آپ کو نظر آئیں گے اور جن کے عدالت کے ایک اسیوز جار رہے ہیں اور جن لوگوں کے شادی سمکل کا پرابلم ہے وہ بھی کافی حد تک سالو ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں سیچٹے کام موجود ہیں مگر پلیننگ ہو رہی ہے کاموں میں دل نہیں لگ رہا دیکھنا ہے کیسے دل لگے تاکہ چیزیں ٹھیک ہوں سنڈے آپ نے غصہ سے پرہز کرنا ہے لڑائی جگڑے کو نہیں آنے دینا تھوڑی سی طبیعت میں اداسی اور جذباتیت رہے اللہ آپ کا حمیہ ناصرہ اپنا خیار رکھئے گا کیپٹیکون والوں کا تیم آف دی ویک جناب کیپٹیکون والے اس ویک میں کافی بہتری کے ساتھ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں کام ہی کام ہے اور آپ کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز ہیں سوچے ہیں اور جو رکے ہوئے کام ان کے رکے ہوئے کام ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں جس کام میں بھی ہارڈ ڈالو گے آپ تو اللہ کی مدد موجود ہوگی اور آپ مالی طور پر مستقم پرزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں اگر ہم انڈے کی بات کریں تو پارٹنشپ ہو سکتی ہے کسی سے باتچیت ہو سکتی ہے حالات میں بہتری آ سکتی ہے آپ معاملات کو شیئر کر سکتے ہیں اپنے پارٹنر سے شیئر کر سکتے ہیں اپنے بزنس ریلیٹڈ معاملات کو شیئر کریں گے تو فائدہ ہوگا ٹیوزڈے آپ کا کمال کا دن ہے اور اس دن میٹنگز کریے گا زیادہ سے زیادہ کاموں میں جائیے گا حالات میں بہتری حالات میں آسانیاں پیسے کے ایشو سالو ہوتے ہوئے طبیعت کافی حد تک خوشگوار نظر آئے گی ویڈرز ڈے کوئی کام مل سکتا ہے کوئی بہتر اپرچونٹی آسکتی ہے سوچ بچار کرتے ہوئے اور حالات کے اوپر پوری نگاہ رکھے ہوئے نظر آتے ہیں تھرز ڈے آپ کا جذبہ ارادہ اور آپ کے مضبوط ارادے آپ کو تقویہ دیتے ہوئے اور کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حالات میں بہتری کافی حد تک آسانیاں فرائی ڈے تھوڑا سا اداس اور گمگین اس لیے آپ خوش رہیے گھر سے باہر نکلیے واک کیجئے صحت کا خیار رکھئے اداسی کو دور کیجئے اور بلیک کلر کی کسی چیز کا صدقہ دے سکتے ہیں سچڑے کمال کا دن روحانی معاملات میں بڑی مدد اور اللہ کی طرف سے بڑی آسانیاں وائٹ اور لائٹ بلو کلر آپ کے لیے دن سوٹ کرتا ہوا اور سنڈے ریلیشن سے مطلقہ شادی سے مطلقہ گریلو محول سے مطلقہ کافی حد تک پوزیٹیوٹی حالات میں آسانیاں اور جو لوگ شادی سے لیٹر اپنے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیں تو اس دن سنڈے کو ضرور کریں اللہ آپ کا ہم یوناثر اور اپنا خیار رکھئے گا سوریس برد دلو والوں کا تیم آف دی ویک کی بات کریں تو تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں اور شاید آپ اپنے معاملات کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں کاموں میں تو مصروف ہیں اور پورے ویک کام کریں گے مگر نیگٹیو ٹھنکنگ یعنی کہ معاملات چل بھی رہے ہیں تو جو یہ سوچیں کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا کس طرح ہوگا نیگٹیوٹی آئی ہوئی ہے اس کو آپ نے دور کرنا ہے کوشش کرنی ہے پوزیٹیو رہنا اللہ کے اوپر بروسہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہر بندے کا ساتھ دینے والے ہیں منڈے کی بات کریں تو کنفیوزن تھوڑی سی پرابلم ڈسٹربنس اور جو آپ معاملات کر رہے ہیں اس میں آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا فیصلہ کرنا ہے اس لیے اس دن تھوڑا تھا آپ کنفیوز نظر آئیں گے اس لیے پانی کے اوپر آیتر کرسی دو مرتبہ پڑھ کے پی لیجئے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی کنفیوزن دور کریں ٹیوزڈے شادی سے مطلقہ معاملات گریلو محول سے مطلقہ معاملات میں مدد نظر آتی ہے کاموں میں مدد طلبہ طالبات کے لیے کمال کا دن ہے بڑے کاموں میں ہار ڈالا سکتا ہے ریلیشن کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے آسانیہ نظر آتی ہیں اور کافی حد تک خوشگوار محول وینڈس دے ییلو کلر کی کسی چیز کا صدقہ دینا ہے کسی سے پارٹنشپ نہیں کرنی اور کوشش کرنی ہے جن کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پہ لکھ پرت کر لینی ہے معاملات کو اچھے طریقے سے لے کے جانا ہے اگر ہم تھرسٹے کی بات کریں تو معاملات سپیڈ کے ساتھ حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں چیزیں کافی سپیڈ کے ساتھ سالو ہوتی ہوئی اور آپ کی بھی طبیعت میں تھوڑا سا جذباتیت آئے گی گھاڑی کو احتیال سے چلانا ہے اور کسی سے جب بات چیت کریں تو سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے فرائیڈے کاموں میں مدد حالات میں بہتری والدہ کی طرف سے مدد کسی عورت کی طرف سے مدد کاموں کے سلسلے میں آٹ آف سٹی کوئی کام بھی مل سکتا ہے اور کاموں میں مدد بھی ملتی ہے یہ نظر آتی ہے طلبہ طلبہ تعلیم کے لیے بھی باہر جا سکتے ہیں صحت بھی کافی حد تک بہتر سیچڈے پیسے کے اشیوز کے اوپر بات ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر ہی دیتے ہیں ویسے سیچڈے آپ کا اپنا دین ہے چالیس چارس روپے کو جو ہے وہ صدقے کے طور پر آپ کسی فقیر کو دے دیں تاکہ معاملات میں بہتری رہے سنڈے تھوڑا سا سٹک اور انبیلنس سا فیل کریں گے ڈبل مائنڈڈ سا فیل کریں گے اور فیملی کو وقت نہیں حالات کے اوپر توجہ کرنے کی بجائے اپنے اوپر سوچیں جتنا اپنے اوپر سوچیں گے اتنی ہی اللہ مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں پانی کا ازن زیادہ استعمال کریں اللہ آپ کا عام یو ناصر پائسز والوں کے تھیم آف دی وی کی بات کریں تو آپ کے معاملات میں کوئی نئی ابتدا ہو سکتی ہے شروعات ہو سکتی ہے ریلیشن سے مطلقہ شروعات ہو سکتی ہے جن کے کام رکے ہوئے تھے ان کے کاموں میں مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے خبر ہی خبر ہے جن کے رشتوں سے مطلقہ معاملات خراب تھے ان کو مدد ملتی ہوئی نظر آتی ہے حالات میں بہتری سکون اور جو چیزیں سٹک ہوئی ہوئی تھی وہ حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں روحانی طور پر بھی آپ کو کئی چیزیں فیل ہوں گی مگر چلتے ہیں تھیم آف دی وی کے بعد آپ لوگوں کی دے بے دے پریڈکشن کی طرف منڈے آپ لوگ پلاننگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تھوڑے سے اداس رہیں گے مگر فیوچر پلاننگ کر کے اس کے اوپر کام کرتے ہوئے کافی حد تک نظر آتے ہیں اگر آپ اس دن آیت کریمہ کی ایک تسبیح کریں گے تو کافی حد تک آپ کے معاملات میں مدد نظر آئے گی ٹیوزڈے کی بات کریں تو روحانی مدد سکون اور بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ملتی ہوئی اور گھر کے محول میں بہتری اور کافی حد تک آسانیاں وائٹ کلر کی کسی بھی چیز کا صدقہ آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے ویڈنس ڈے آپ کو شادی کے دن ٹیہ کر سکتے ہیں ریلیشنز کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہیں جا سکتے ہیں سول میڈ سے مطلقہ معاملات سالو ہوتے ہوئے اور بڑے کاموں میں ہارڈ ڈالا جا سکتا ہے پیسے کا ایشو بھی اس دن سول ہو سکتا ہے تھرسدے آپ کی مالی پوزیشن کافی مستحق حالات میں بہتری مگر کوئی دشمن آپ کے معاملات کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے اور آپ کے حالات کو خراب کرتا ہوا نظر بھی آتا ہے اس لئے اردگیت سبر رکھنی ہے فرائیڈے تھوڑی پرابلم رکاوٹ بڑے کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا بار بار ماضی کی طرف جائیں گے اور آپ نیگٹیویٹی فیل کریں گے نیگٹیویٹی سے نکلنا ہے اور اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے سیچڈے بھی روحانی پرابلم ہو سکتی ہیں بدس رات آ سکتے ہیں وائٹ کلر کی کسی چیز کا صدقہ یا چاولوں کے اوپر آپ قرآن پاک کی آخری دس صورتیں پڑھ کے سر سے بار کے کسی ویران جگہ پہ رکھ سکتے ہیں سنڈے کافی حد تک بہتر اور گریلو محول میں بہتری گھر کو وقت دیتے ہوئے حالات میں آسانیاں نظر آتی ہیں پوزیٹیو رہنا ہے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے آپ لوگوں نے دیکھیں ہم آپ لوگوں کو جو ویکلی ہورسکو بتاتے ہیں وہ ٹو دی پوائنٹ بتانے کی کوشش کرتے ہیں لمبی چوڑی بات کی دیتے ہیں یہ جو آپ کو پریڈکشن ہے یہ ایک قسم کا جنرل پریڈکشن ہے مگر اگر آپ لوگ اپنے بارے میں پرسنل ریڈنگ دینا چاہتے ہیں وہ اگر آپ پامیسٹری سے مطلقہ ہو چاہے آپ نیمرولوجی سے مطلقہ پوچھنا چاہتے ہیں جیم سٹون پوچھنا چاہتے ہیں آسٹرولوجی سے مطلقہ پوچھنا چاہتے ہیں ٹیرو کارڈ سیشن ہونا چاہیے اگر اگر آپ کا پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہمارا نمبر چاہتے ہیں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے پرسنل پوائٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اپنا خیار رکھئے گا انشاءاللہ اندہ بھی دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ